رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما سبحانک لا علما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكیم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم بن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم حضرات عدی وقار آج ہم اپنے اردگرد دیکھیں قربو جوار میں دیکھیں حالات میں نظر دوڑائیں تو بڑا عجیب سا ایک احوال معلوم ہوتا ہے ہر طرف مشکلات مشکلات مصیبتیں پریشانیاں ناؤمیدی کی فضا یہ ہمیں اردگرد نظر آ رہا ہے گھر میں جائیں تو گریلو حالات میں مالی مشکلات اس وجہ سے حالات تناؤ کا شکار رہتے ہیں مسجد میں آئیں تو حالات کی نزاکت کے تحت مختلف چیزوں کا احتمام کر کے مسجد میں آنا یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں بازار اور مارکٹ میں پیسہ کمانے کے لیے نکلیں تو وہاں پہ حالات کی تنگی اور انتظامی سختیاں وہ آڑے آ جاتی ہیں تو ہر طرف تناؤ کی قیفیت مسیبتیں پریشانیاں اس طرف سے اس طرف سے آگے پیچھے ہر لحاظ سے ہم گرے ہوئے ہیں اور یہ یہ مشکلات یہ مسیبتیں یہ کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں کہ ہم کہیں مسجد میں جاتے ہیں تو مسیبت پڑ جاتی ہیں لیکن گھر میں بڑا سکون ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے یا یہ کہیں کہ گھر تو بڑا سکون سے زندگی گزارتے ہیں بازار میں جاتے ہیں تو وہاں پہ مشکل بڑھ جاتی ہے یا یہ کہیں کہ بازار بڑے سکون سے گزرتا ہے گھر میں بڑا تناؤ رہتا ہے ایسا بھی نہیں ہے الگرز یہ مشکلات یہ مسائب یہ پریشانیاں یہ ہمارے معمولات زندگی کا حصہ بن گئی ہیں اور ظاہری طور پر ہم ان چیزوں سے پیچھا چھوڑانا بھی چاہیں تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی ہیں یعنی آپ ڈرائمنگ کریں گاڑی میں بیٹھیں چاہے اپنی میں بیٹھیں آپ دوسرا شخص ساتھ بٹھائیں گے آپ کو وہاں پہ بھی احتمام کرنا پڑے گا تو الگرز زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہمیں مشکلات اور مسائل نہیں ہیں تو ساتھ خوف ایسا ہے کہ بیماریاں ایسی ایسی لاحق ہوتی ہیں کہ بسا اوقات ہم نے ان چیزوں کا نام بھی نہیں سنا اب ایسے ایسے وائرس جو ہیں وہ فضا میں آگئے ہیں پہلے کوویڈ نائنٹین تھا اب کوویڈ نائنٹین سارس نامی ایک نیا وائرس آگیا ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سانس کو ڈسٹرب نہیں کرتا وہ ڈائریکٹ آپ کے پھپڑوں پہ اثر کرتا ہے اور پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب انسان اس قابل نہیں رہتا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکے اتنا بھی محلت نہیں ملتی تو ایسی بیماریوں میں ہم آگے اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے ہمارے ملک پہ رحم فرمائے ہماری ملت و قوم پہ رحم فرمائے کیفیت یہ ہے کہ ہر لحاظ سے وبائی امراض کی اس کی طرف سے خوف کی فضا تہشت کی فضا اور سارا نظام جو ہے نا ہم اس کے خرابی کا بھی شکار ہو چکے ہیں گر ہو مسجد ہو بازار ہو مارکٹ ہو ہسپتال ہو شاپنگ سینٹرز ہو کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ مسائل نہیں ہیں اور ہر جگہ پہ انتشار کی کیفیت ہر جگہ پہ نفسہ نفسی کی کیفیت یہ نظر آتی ہے اور آپ دیکھیں عبادت کرنے میں انسان مومن لذت محسوس کرتا ہے لیکن مومن بھی عبادت کے حوالے سے بھی پریشان ہے عبادت کی سب سے بڑی جگہ ہماری حرم مکی ہے بیت اللہ شریف ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ کو آدھے سے پونے گھنٹے میں اس سے زیادہ عبادت کے لئے اجازت نہیں ہے کہاں جائیں کیا کریں وجہ کیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ان حالات کی نزاکت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمارا اللہ رب العالمین پر یقینیں کامل ہوتا ہم من حیث القوم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے اور اللہ رب العالمین سے توبہ طائب ہوتے کہ ایسی سختی والی کیفیت سے اللہ کریم ہمیں اور ہماری تمام کی تمام جو ملکی جو پریمیسز ہے اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ رکھتے لیکن الٹا ہمارا یقین کام ہوتا جا رہا ہے اللہ رب العالمین پر جو اعتقاد ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے سبب کیا ہے پریشانی ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی زندگی کیوں مشکل ہوتی جا رہی ہے زندگی کیوں اجیرن ہوتی جا رہی ہے اور ساری دنیا کا نظام کیوں منتشر ہو رہا ہے اور ہمارے اوپر ترہ ترہ کے عذاب کیوں آ رہے ہیں اس میں بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے ہمارے لئے عبادت کا محول بھی سازگار نہیں ہے ہمیں اپنے رب کو رازی کرنا ہے اور اس رب نے جہاں پہ رمضان میں خصوصی طور پر ہمارے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوتے ہیں ہمیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے اپنے رب کو ناراض ہی اتنا کیا ہے کہ ہمارے لئے اب رحمت کے دروازے ہی باندھو گئے ہیں معلوم ایسے ہوتا ہے لہذا بھائیو رجوع اللہ کا وقت ہے اپنے رب کو رازی کرنا ہے اپنے رب کو خوش کرنا ہے اپنے رب کو منانا ہے اور اپنے مالک سے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ اسٹیبلش کرنا ہے دوبارہ جوڑنا ہے جس کو ہم توڑ بیٹھے ہیں دوبارہ جوڑنا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہمارا موضوع ہی ایسے ہے آج کہ ہم نے رب کو راضی کیسے کرنا ہے انسان بھائیو توبہ اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خطاکار سمجھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو سیاہکار سمجھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خطاکار ہی نہ سمجھے جب اپنے آپ کو گناہ کی گناہ کا مجسمہ سمجھے ہی نہ اور وہ یہ باور ہی نہ اپنے آپ کو کرائے کہ بندے تو نے غلط ہی کی ہے تو وہ توبہ کیسے کرے گا تو توبہ کیسے کرے گا رب کو راضی کیسے کرے تو میرے بھائیو سب سے پہلی بات بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیوں کرنا ہے کون سی ایسی اہمیت ہے اس اللہ رب العالمین کی کہ اس کو راضی کیے بغیر ہمارا کیا کوئی چارہ نہیں ہے جی بلکل نہیں وہ خالق ہمارا راضک ہے وہ خالق وہ ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے راضک بھی ہے اور ہماری زندگی کا احتمام بھی وہی کرنے والا ہے اس کے بغیر ہماری کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے دعا کی اللہمہ انی عبدکا ابن عمدک اے لام میں تیرا بندہ ہوں ابن عبدک تیرے بندے کا بندہ ہوں ابن عبد ابن عمدک تیری بندی کا بندہ ہوں نا سیتی بیدک اللہ میری پہشانی تیرے آگے ماغن فی حکمک میرے اندر تیرا ہی حکم چلتا ہے تو چاہے میری سانسوں کو روک دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عدلن فیہا قواؤک میرے بھائیوں سارے کا سارا فیصلہ اس مالک کا چلتا ہے ہمارا فیصلہ نہیں چلتا ہمارا تو یہ یقین ہے اس لیے اس خالق کو راضی کرنا ضروری ہے جو ہمارا پالنہار ہے جو ہماری زندگیوں کا احتمال کرنے والا ہے میرے بھائیوں ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارے صدقات ہماری زکاةیں ہماری خیرات ہماری افطاریاں کروانا روزیں کھلوانا لوگوں کی معاونت کرنا حج ساری چیزیں اس وقت تک کوئی فائدہ ان کا نہیں ہے جب تک ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوتا کس کے لیے پڑھ رہے ہیں کس کے لیے عبادتے کر رہے ہیں کس کے لیے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں میرے بھائیوں ہمارے معاملات اس وقت ہی سود مند ہوں گے جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا میرے بھائیوں وہ رب جب ناراض ہوتا ہے تو پھر ایسی ایسی سزائیں بیجتا ہے ایسی ایسی سزائیں بیجتا ہے کہ بساوقات انسان کو وہ وان کرتی ہیں تنبیہ کرتی ہیں بساوقات ہماری سابقہ قوموں پہ جو اللہ کی طرف سے سزاؤں کا اور ان کو تباہ کرنے کا عمل گزرا ہے پھر ایسی اللہ کی طرف سے بھی سزائیں آتی ہیں اللہ کریم ہماری امت محمدیہ کو اس سے محفوظ فرمائے یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے یہ چھوٹی چھوٹی وبائیں یہ بہت ان سزاؤں کے معاملے میں ان کی کوئی احسیت نہیں ہے جو سابقہ امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو ایک ہی لمحے میں تباہ و برباد کر دیا پتھروں کی بارشے کر دی ہواوں کا عذاب آیا زلزلے کا عذاب آیا اور قوم میں ساری کی ساری صفحہ استی سے مٹ گئیں اور قرآن کہتا ہے کہ ان کی کیفیت ایسے تھی کہ اللم یغنو فیہا گویا وہ اس میں تھے ہی نہیں ان کی عبادی یہاں پہ تھی ہی نہیں وہ یہاں پہ تھے ہی نہیں ایسا چھٹی المیدان بن گیا قرآن کریم میں یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بھی حضرت شعب کی قوم کے حوالے سے بھی یہ الفاظ موجود ہے حضرات دیوکار حقیقی مومن جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادات کا احتمام کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکوع و سجود کا احتمام کرتا ہے اور جب ان چیزوں کا احتمام کرتا ہے تو اللہ پھر ان کے صفت قرآن میں بیان کرتے ہیں ہمیں رب کو خوش کرنا ہے اللہ کریم مومنوں کی صفت قرآن میں بیان کرتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے رکوع و سجدے کرتے ہیں وہ اپنے رب سے فضل دلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اس رضا کے حصول کے لیے وہ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اللہ کے سامنے جھگتے ہیں اپنی جبین نیاز کو اس رب کے سامنے رکھتے ہیں اس رب کے سامنے اپنی عبادت کو پیش کرتے ہیں میرے بھائیوں رب تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور میرے بھائیوں ہماری عبادت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہے جب رب راضی نہیں ہے آپ نے ابھی آیت کریمہ سورہ توبہ کی آپ نے خطبہ مسلونہ میں سیونٹی ٹو نمبر بہتر نمبر آیت سنی ہے اللہ رب العالمین نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے آپ قرآن کی آیت سنیئے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي بِن تَحْتِهَا الْهَنْهَارِ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضُمَانٌ لِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُمَ الْفَوْزُ الْعَوْمِينَ اللہ نے مومنوں کے ساتھ کسیس کا وعدہ کی ہے اللہ نے مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنت کا وعدہ کی جس کے نیچے سے نہریں دریاء بہتے ہیں اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے امساکِنَ طَيْبَةً پاکیزہ رہائش گاہیں عطا کروں اور وہ رہائش گاہیں میرے بھائیوں دنیا میں انسان مکان بناتا ہے اس کی معاد کسی کی تیس سال چالیس پچاس ساٹھ سال اتنی کی گزرتی ہے اس کی مرمتیں شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ بساوقات ایسی قیفیت پہنچ جاتی ہے تعمیر نو کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا میرا رب تحالہ جو کہتا ہے میرا رب کہتا ہے کہ یہ دنیا کی رہائش گاہیں ہیں بساوقات مکان سوٹ نہیں کیا محلہ بدل لو مکان بدل لو علاقہ بدل لو شہر بدل لو یہ مکان ٹھیک نہیں ہے خستہ حال ہو گیا ہے میرے رب تعالی کی جو رہائش گاہیں ہیں مَسَاکِنَ طَيْبَةً وہ پاکیزہ رہائش گاہیں ہیں جہاں میں ٹر اور خوف کا کوئی کفیت اور کوئی علامت ہی نہیں ہے کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے پاکیزہ رہائش گاہیں ہیں اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ان سارے انعامات سے بڑھ کر وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ رب العالمين کی رضا ان ساری انعامات سے ساری جزاؤں سے پڑی ہے اللہ تعالی نے راضی ہو جانا ہے آج ہم آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھتے ہیں آپ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں اگر والدین نے اچھی تربیت کرنا ہو بچے کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں اس کے دل میں کہ بیٹا چھوٹ بولیں گے اللہ نراز ہوگا گالی دیں گے اللہ نراز ہوگا یہ وہ اعمال ہیں سارے جن سے اللہ نراز ہوتا ہے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو نراز نہیں کرنا تو جب اللہ جس چیز سے راضی ہوتے ہیں وہ اعمال آپ میرے بھائیو اب آہستہ آہستہ اس میں سنتے جائیے کہ ہم نے رب کو راضی رکھنا ہے اور اس کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے اگر مومن کو حاصل ہو جائے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قریب ہمیں اپنی رضا مندی کی دولت سے سرفراز فرمائے ہیں میرے بھائیو رضا الہی اللہ کی رضا کتنی بڑی بات ہے کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور یہ جنت میں جانے سے بھی بڑا عمل ہے آپ حیران ہوں گے جنت سے بھی بڑا عمل جی ہاں جنت سے بھی بڑا عمل رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی سات ہزار ایک سو چالیس نمبر حدیث ہے فرمایا اللہ رب العالمین ان اللہ تعالی یقول لی اہل الجنہ اللہ تعالی اہل جنت سے مخاطب ہوں گے کہیں گے یا اہل الجنہ اے جنت والو سارے جنتی مخاطب ہوں گے لبائکا وسعدائک اللہ ہم حاضر جی کیا حکم والخیر فی یدیک اللہ تیرے ہاتھ میں ہی ساری بھلائی ہے فیقول اللہ کہیں گے حل رو دی تم کیا تم راضی ہو فیقولونا وما لنا لا نرضا اللہ ہمیں کیا تکلیف ہے ہم راضی نہ ہوں تو نے جنت دے دی اتنی بڑی نعمت دے دی ہم راضی کیوں نہ ہوں یا ربی وقد اعتقیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک اللہ تو نے ہمیں وہ انعام دیا ہے ما لم تعطی احدا من خلقک اللہ تو نے اپنی مخلوقات میں سے یہ نعمت کسی کو بھی عطا نہیں کی جو بڑا انعام جنت کی صورت میں تو نے ہمیں عطا کر دی میرے رب تعالی فرمائیں گے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر اور افضل چیز سے نوازوں فیقولون اہل جنت حیران ہو کے کہیں گے یا ربی وَأَيُّ شَيْنَ اَفْضَلُ مِنْ دَالِكَ اللہ کوئی اس سے زیادہ کون سی افضل چیز ہوگی جو جنت سے بھی زیادہ افضل ہے میرے رب تعالی فرمائیں گے اُحِلُ عَلَيْكُمْ رِضُوَانِ فَلَا أَسْحَطُ عَلَيْكُمْ عَبَدًا آج کے دن میں نے تمہارے لئے اپنی رضا مندی لکھ دی ہے میں آج کے بعد تم سے نراز نہیں ہوں گا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت دنیا میں آپ مسجد میں بھی آتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز سے ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے کہ کہیں اللہ نراز نہ ہو جائے نماز میں اپنی مرضی کی حرکت نہیں کر سکتے مثلا جیب میں پیسے ہو تو بندہ نماز میں گننے شروع کر دے ایسے نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہے اللہ اس سے نراز ہوتا ہے یہ نماز کے ادھر کے خلاف عمل ہے بندہ کئی معاملات ایسے کر سکتا ہے نماز میں اس کے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہو بندہ پاس بیٹھا ہو وہ اس کو جواب بھی دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا کیوں یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے یہ کریں کہ نماز ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نراز ہوں گے میرے بھائیوں یہ دنیا میں ہر عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے آداب رکھے ہیں کہ کہیں اگر تم نے یہ کام کیا میں رب تم سے نراز ہو جاؤں گا لیکن جنت ایسی ہے اللہ تعالیٰ جب وہ انعام اطاف فرمائیں گے رب العالمین اہل جنت سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ میں نے تمہیں جنت سے بھی بڑی آج نعمت دے دی ہے کہ میں آج کے بعد تم سے کبھی نراز نہیں ہوں اللہ کریم ہمیں جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے اور اللہ کریم اپنی رضا مندی کا ہمیں مستحق بھی بنائے حضرات دی وقار یہ رضا مندی کے اعمال کون سے ہیں سب سے پہلی بات عقیدہ توحید کی پاسداری ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی توحید کا عالم بردار ہو اس رب تعالیٰ کو خالق باننے والا ہو اس کو مالک ماننے والا ہو اس کو توحید ربوپیت علوہیت ہارلہا سے علوہی صفات عبادت کی صفات ساری کی ساری اللہ سے خاص کرنے والا ہو اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ بھی اللہ سے خاص کرنے والا ہو تخلیق کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین کا کمال ہے اور اس کی صفت ہے وہ بھی اس اللہ سے منصوب کرنے والا ہو میرے نبی محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی ایک ہزار سات سو پندرہ نمبر حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرُضَا لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا بے شک اللہ تعالی تم سے راضی ہیں تین باتوں کی وجہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں تم یہ تین قسم کے عمل کرتے ہو اللہ تم سے راضی ہوتے ہیں اللہ تم سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی تم سے نراز نہیں ہوتے وہ عمل کون سے ہیں پہلا عمل فَيَرُضَا لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَّا کہ تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اپنی عبادت کی تمام قسمیں وہ نماز کے حوالے سے ہو وہ روزے کے حوالے سے ہو وہ قیام اللیل کے حوالے سے ہو وہ زقاة و خیرات اور صدقات کی صورت میں ہو وہ نظر و نیاز کے حوالے سے ہو وہ قربانی کی صورت میں ہو کوئی عمل بھی جو بھی ہم عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت کے ساتھ کرتے ہیں ثواب کا حصول صرف اللہ سے مل سکتا ہے جو عمل اللہ کے لیے پیش کریں گے وہی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا جب ہم اللہ کے لیے یہ چیز پیش کریں گے اللہ کے لیے عبادت کریں گے وہی عمل اللہ کے ہاں عبادت کی صورت میں مقبول ہوگا عبادت کا درجہ پائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے جو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے وہی عمل اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو میرے لیے یہ ساری چیزیں نسبت رکھو یہ اللہ رب العالمین میرے بھائیو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں پہلی بات کہ تم اس کی عبادت کرو اور دوسری بات میرے بھائیو انتا تسخمو بحبل اللہ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تم اللہ رب العالمین کو ہر لحاظ سے اس کے دین پر استقامت اختیار کرو دین میں تفرقیں نہ ڈالو دین میں ایسے معاملات نہ کرو کہ جس سے آپ اس میں پھوٹ پڑے جس سے نفرتیں بڑے دین ہمارا محبتوں والا دین ہے دین قریب لانے والا دین ہے اور اس کی تعلیمات آپس میں محبت ڈالنے والی ہیں میرے بھائیو اس دین کی تعلیمات کو تم استعمال کرو اور آپس کے اندر اعتصام پیدا کرو اور اس دین کے ساتھ اعتصام پیدا کرو دین کے ساتھ استقامت اختیار کرو دین کے ساتھ تمہاری ایسی کمیٹمنٹ اور وبستگی ہونی چاہیے کہ دنیا ساری ایک طرف ہو جائے دین کے ساتھ وبستگی ہماری قائم رہے گی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے لیکن میرے بھائیو اگر ہم نے دنیا کو خوش کرنا چاہا دین کی رسی کو ہم نے ڈھیلا چھوڑ دیا میرا رب نراز ہو جائے گا چاہے ساری دنیا راضی رہ جائے اس لیے ہم نے اپنے رب کو نراز نہیں کرنا اپنے رب کو راضی رکھنا ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین اس بات پہ راضی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو دوسری بات اس کے ساتھ شرک نہ کرو تیسری بات کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر حدیث میں بتایا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا اللہ تعالی ناپسند کرتے ہیں اللہ تعالی تم سے تین چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں وہ کونسی چیزیں نمبر ایک قیل وقال فضول بولنا بے مقصد گفتگو کرنا آپ کو کئی دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں لا یعنی گفتگو بے مقصد گفتگو فضول گفتگو کر کے لوگوں کا دل بہلانے والے جس گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ آپ کے ایمان کو تقویت ملے نہ آپ کے عمال نامے میں نامہ عمال میں عمل کے حوالے سے کوئی اضافہ ہو ایسے دنیا میں لوگ ملیں گے لیکن میرے بھائیو ایسا آدمی ملے اور ایسی صحبت ملے ایسی مجلس ملے تو مومن کا کام کیا ہے ایسی مجلس ملے ایسے دوست ملے ایسی صحبت ملے جو گفتگو صحیح نہیں کرتے غلط گفتگو کرتے ہیں غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں گالیوں پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اپنے گفتگو کے اندر جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں جھوٹے لطائف کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لئے لوگوں سے داد وصول کرنے کے لئے مومن کا کام کیا ہے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا الْلَغْوَا اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَوِي الْجَاهِلِينَ مومن آدمی جب لغب بات کو سنتے ہیں اَعْرَضُوا عَنْهُ اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ جو دوسری بات کو ناپسند کرتے ہیں قفرت السوحال فضول سوال کرنا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جا بجا کوئی سننگ کر کے الجھاؤ پیدا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بدبخت شخص ہے کہ جس کے سوال کی وجہ سے شریعت میں پہلے وہ چیز حلال یا حرام نہیں تھی اس کے سوال کی وجہ سے ہو گئی اس لیے میرے بھائیوں لا یعنی اور بے مقصد سوالوں سے بریس کرنا چاہیے اور پھر تیسری بات آپ نے فرمایا وَإِقَاعَتَ الْمَال اپنے مال کو زائع کرنا اللہ رب العالمین نے جو آپ کو قوت دی ہے ریشنل اپروچ دی عقل کی صلاحیت دی اس کو بروے کار لاکر آپ دنیا میں اپنی طاقت انرجی استعمال کر کے آپ میرے بھائیوں مال کماتے ہیں اب قرآن کہتا ہے لَا تَنْسَنَسْقِبَكَ مِنَ الدُّنِيَا کہ آپ اپنا حصہ دنیا سے مت بولیے اللہ تعالی نے آپ کو یہ سارا کچھ دیا عقل فاہم فراست کی دولت سے نوازہ ہے تو اپنا حصہ مت بولیے کمائیں زندگی میں جو اللہ تعالی نے کمائی کے ذرائع دی ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے مال کمائیں سارا کچھ کریں لیکن اس مال کو کماتے ہوئے کہیں اللہ کو مت بول جائیں اور اللہ کو بولنا کیا ہے مال وہاں پہ خرچ کرتے رہے جہاں پہ مال کی ضرورت ہی نہیں تھی فقیر نادار مساکین غرباء آپ کے در پہ آئے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے لیکن آپ نے کچھ نہیں دیا اپنی مرضی کے مال اڑاتے رہے حدیث قدسی اللہ رب العالمین صاحبِ مال سے قیامت کے دن کہیں گے میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا اے ربی میں کیسے تجھے کھانا کھلاتا تُو تو کائنات کا خالق و مالک ہے رزاق ہے میرا رب کہے گا میرا فلان بھوکا بندہ تیرے پاس آیا تھا اس نے تجھ سے کچھ مانگا تُو نے اسے کچھ نہیں دیا اس کا مطلب ہے تُو نے مجھے کچھ نہیں دیا اس لیے بھائیوں مال کو ضائع کرنے کی بجائے ناداروں مساقین فقرات تک پہنچائیے اللہ کریم ہمیں یہ عجر و ثواب کے درجے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں دوسرا کام اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے اللہ کی رضا ملتی ہے اس کا شکر کرنے سے وہ شکر کیسے ہے قرآن کہتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ تم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کروگے يَرْضَهُ لَكُمْ وہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا وہ اللہ تم سے خوش ہو جائے گا اور میرے بھائیوں میرا دین ایسا پیارا دین ہے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا عجبا لیمر المومن مومن کا تو اللہ نے معاملہ ہی بڑا عجیب رکھا ہے وَفِي قُلِّهِ خَوِرٌ اور اس کے ہر معاملے میں اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے فرمایا اِنَا صَوَابَهُ خَوِرٌ اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے اس کو کوئی کاروبار اچھا مل گیا منافع اچھا مل گیا تجارت اچھی لگ گئی ملازمت اچھی مل گئی بچوں کی شادیاں ٹائم پہ ہوں گئی پریشانی زندگی میں نہ ہوئی وہ اس معاملے میں ہر لمحے اللہ کا شکر کرے فَلَهُ عَجْرٌ اللہ تعالیٰ عجر کے ڈھیر لگا دیں گے لیکن اگر تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے فَصَبَرُ اور تکلیف اور دکھ پہنچنے پر جزا فضا نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین سے صبر کر کے اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ عَجْرٌ اس کے لئے تب بھی عجر کے ڈھیر لگ جائے لیکن بات یہ ہے كَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا انسان نہ شکرہ ہے انسان پھر بھی اپنے رب کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا اپنے رب کو نراز کر بیٹھتا ہے میرا مالک کہتا ہے پانچ میں سپارے کی آخری آیت ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاگِرًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے میرا رب تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا کیا کریں گے عذاب دے کے اِن شَكَرْتُمْ اگر تم اس مالک کا شکر بجا لاتے ہو اس پہ ایمان لائے ہو تمہارا رب پہ یقین ہے اب ہاں نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کریں گے کیا وہ تو خود شاکر ہے تمہارے احسانوں کا خود قدردان ہے تم اپنے رب کے سامنے جب جھکتے ہو وہ مالک وہ کیسا مالک ہے اپنے رب کے سامنے ہاتھ ہی اٹھاتے ہو حدیث میں آتا ہے اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّنْ قَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رُفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا میرا رب ایسی حیاء والا ہے اپنے بندے سے حیاء کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے میرا رب کہتا ہے اس نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں میں اس کو خالی نہیں موڑ سکتا وہ میرا مالک ہمارا اتنا قدردان ہے تو جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں قدردانی کرتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے ہر نعمت پہ میرے بھائیوں اس کا شکر کریں اِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا میرے بھائیوں تیسری بات قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کو لازم پکڑنا اللہ رب العالمین کے ہاں رضا اور خشنودی کا باعث بنتا ہے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننت ترمیدی کی حدیث دو ہزار نو سو پندرہ نمبر آپ نے فرمایا یجیئ القرآن و یوم القیامہ کل قیامت کے روز قرآن اللہ کے سامنے آئے گا فَيَقُول اور کہے گا یا ربی اے میرے رب حلی ہی اس کو حلہ پہنا دو یہ صاحبِ قرآن کو جس نے مجھے پڑا جس نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا میرے ساتھ تعلق رکھا میرے نبی محترم فرماتے ہیں فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكِرَامَ اس کو عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا جائے گا اس نے قرآن کے کہنے پر صاحبِ قرآن کو اللہ تعالیٰ عزت کا تاج اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ رکھیں گے ثم یقول پھر وہ قرآن کہے گا یا ربی اے میرے رب زدہو اس میں مزید اضافہ کرو اس نے مجھے بہت بڑا اس نے مجھ پہ عمل کیا اور اس نے اپنی وبستگی میرے ساتھ رکھی میرے نبی محترم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَيُلْبَسُ حُلَّتُ الْكِرَامَ اس کو سارے کا سارا لباس عزت کا خلعت پہنا دیا جائے گا ثم یقولو پھر وہ کہے گا قرآن کہے گا قرآن کہے گا قرآن کہے گا یا ربی اے میرے رب اردعنہو اب اس میرے بندے سے اللہ تُو راضی ہو جا فَيَرْضَا عَنْهُ میرے نبی محترم فرماتے ہیں فَيَرْضَا عَنْهُ اللہ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے اللہ تعالی اس سے خوش ہو جائیں گے اللہ تعالی اس کے ساتھ رضا مندی والا معاملہ فرمائیں گے اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ پھر اس صاحب کو کہا جائے گا کہ تُو نے قرآن سے تعلق قائم رکھا اب کیا کرو اے قرآن ورقا وَيُزَدُوا بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنًا جاؤ قرآن پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ اللہ تعالی ہر آیت کے بدلے تُو بارے نامہ یا مال میں نیکیوں کے ڈھیر لگا دیں گے میرے بھائیوں ان چیزوں سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں چوتھی بات میرے بھائیوں مسواق کرنا دانتوں کی صفائی کرنا آپ یہ تو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَوْلَا أَنَشُقْعَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرُتُهُمْ بِالسِّيوَا کی عِندَ كُلِّ صُولَان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشکت کا ڈر نہ ہوتا لَأَمَرُتُهُمْ بِالسِّيوَا کی عِندَ كُلِّ صُولَان میں اپنی امت کے ہر شخص کو ہر نماز کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دیتا لیکن امت مصروف تھی امت کے پاس وقت کم ہے مشکت کا باعث ہو سکتا تھا ان کے لئے میں نے لازم نہیں ٹھہرایا لیکن فضیلت اتنی بیان کر دی ام المومنین سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے سنن نسائی کی پانچ نمبر حدیث ہے فرمایا جو شخص مسواق کرتا ہے ایک تو اس کے چہرے اس کی موں کی صفائی ہو جاتی ہے چہرہ اور موں ترو تازہ ہو جاتا ہے اور مرضات للرب اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں اس بندے سے جس نے میرے محبوب پیغمبر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پنایا اور آپ کسرت کے ساتھ مسواق کیا کرتے تھے جب سے حبیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ہر وقت کسرت کے ساتھ مسواق کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس زبان سے قرآن نکلتا ہے اس موں سے قرآن نکلتا ہے اور قرآن نکلتا ہے دوسری بات یہ ہے میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور جبریل جب آتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہیں ان کو مجھ سے کوئی ایسی چیز محسوس نہ ہو اس لیے جو میرا موں ہے وہ ترو تازہ رہنا چاہیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کی سعادت کو اتنا پسند کیا کہ اپنی رضا مندی کا سبب بنا دیا کہ جو شخص اب میں سواق کرے گا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں میرے بھائیوں اگلی بات والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اللہ راضی ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اپنے والدین کو راضی رکھنا اپنے والدین کو خوش رکھنا ان کی ضروریات کا دھیان رکھنا اور ان کے معاملات کی رعائت رکھنا اور اس کے مطابق میرے بھائیوں ترطیب بنانا معاملات کو بنانا یہ میرے بھائیوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رب کی رضا چاہتے ہو رب کو خوش کرنا چاہتے ہو اور رب کی خوشنودی چاہتے ہو اپنے باپ کو خوش کر لو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے سننت ترمزی کی ایک ہزار آٹھ سو ننانوے نمبر حدیث اور اگر والدین تمہارے ناراض ہو گئے پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اٹومیڈیکلی تم سے ناراض ہو جائیں گے تو اس لیے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور چھٹی بات چھٹا سبب اللہ کی رضا کی حصول کا کھانا پینا یہ ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے اور کھانے پینے کے بعد آپ دیکھئے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے عداب بھی بتا دیئے بتایا کہ کھانا پینا کیسے ہے اس کے عداب بھی بتائے اور فرمایا اگر انہا آپ کو ملحوظ رکھو گے صدرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ لیرضا عنی العبد اللہ تعالی بندے سے خوش ہوتے ہیں این یاکول الاکلا این یاکول الاکلا کھانا کھائے ایک لقمہ ہی کھائے فیحمدہ علیہ اور ایک لقمہ ہی چاہے کھائے اس پر اللہ کی حمد بیان کرے اللہ تعالی اس بندے سے کیا ہوتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں کہ اس مالک نے رزق دیا اس مالک کا رزق چاہے ایک لقمہ ہی ہمارے موں میں گیا آپ نے اللہ کی حمد بیان کی میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس پر بھی وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے میرے محمود پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالی اس سے بھی راضی اور خوشی والا معاملہ فرمائیں گے اور ساتھویں بات میرے بھائیوں جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے صبح و شام کے اذکار کرتا ہے سورة طواحہ کی آیت نمبر ایک سو تیس اللہ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ قُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَامُ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو طلوعِ شمس سے قبل تسبیح بیان کرو غروب ہونے سے قبل تسبیح بیان کرو رات کی گھڑیوں میں تسبیح بیان کرو اور دن کے اول و آخر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو لَعَلَّكَ تَرْضَامُ تمہارا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے میرے بھائیوں معمول بنائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تسبیحات کا معمول بنایا تھا یہ مساجد میں چھوٹے چھوٹے کارز اذکار کے بھائیوں پڑے ہوتے ہیں پیارے رسول کی پیاری دعائیں موجود ہیں اذکار کی کتابیں موجود ہیں آج مومن کا اسلحہ مومن کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ دعائیں مومن کے لئے اسلحہ کا کام کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا تین مرتبہ صبح اور شام پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلیمات اللہ تامات من شر ما خلق اور ساتھ ایک اور دعا بسم اللہ اللہ ذی لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ جو تین مرتبہ صبح اور شام پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ موزی جانور کے حملے سے محفوظ رہتا ہے ہمارا یقین اٹھ گیا ہے دو فائدے ہوں گے ایک ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے احتمام کرنا چاہیے میں پچھلے سال بھی جب وبا کی قفیت تھی میں نے گاہے بگاہے آپ کو یہ تربیت آپ اپنے بھائیوں کو خراہم کی کہ آپ یہ ماسک کا استعمال کریں ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ کو گورنمنٹ سے اختلاف ہوں گے وہ سیاسی لحاظے ہو سکتے ہیں لیکن صحت ہماری اپنی ہے یہاں پہ گورنمنٹ نے نہیں آنا آپ آج بھی اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے آپ کو بھائیوں علم نہیں ہے کہ آپ حسبتال میں جا کے دیکھیں ایک بیڈ آپ کو خالی نہیں ملے گی اور ہم ادھر بڑے رام سے بیٹھے کہہ دیتے ہیں یا رہا ہمیں فراد مارنے دیں گورنمنٹ کوشش کو رونا شروع ہونا کوشش نہیں ہے ہمیں ہی لگے نہیں کوشش نہیں ہے گا یہ آپ کو روزانہ بندے ایسے ملیں گے کہ جو ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتے ہیں ملیں گے یا رہا ہمیں گلہ بڑے گیا گلہ بات کوئی بھی نہیں ہے کوشش بھی نہیں ہوئے ہمارے خطیب پاکستان قاری عبدالحفیظ صاحب حیصلہ بادی وہ کل اسی وبا کا شکار ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گئے چند گھنٹے پہلے ان کی زوجہ محترمہ وہ بھی اسی وبا کا شکار ہو کر چند گھنٹ مغرب کے بعد اس کا جنازہ تھا دو گھنٹے بعد قاری صاحب کی وفات ہو گیا اسی وبا کا شکار ہو گیا میرا اپنا فرسٹ کزن ڈی بی ایس میں پڑھاتا تھا میری جو بیوی کا کزن تھا تائے کا بیٹا وہ وہاں پہ استاد ہے حافظ عبدالرشید اس کو کرونا ہوا ہے وہ بھی فوت ہو گیا ہم لوگ ابھی تک باننے مار رہے ہیں اللہ کریم سے آفیت مانگیں آفیت مانگیں اور میں آپ اپنے ساتھیوں کو ایک مختصر سا مشورہ دیتا ہوں مشورہ مفت ہے آپ اپنا انٹی باڈی ٹیسٹ کروائیں سارے لوگ جو گورنمنٹ ویکسین دے رہی ہے جتنی عمر بتائی ہے وہ جتنے میرے بھائی اس عمر سے اوپر ہیں وہ جا کے ویکسین لگوائیں تاکہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ جراسیم اتنے آ جائیں کہ مناسب اور یہ مت سمجھئے ہمارے لوگ کہتے ہیں عمران خان نے لوائی سے انہوں نے اگلے دن گورونا ہوئے یہ آپ کو علم نہیں ہے کہ جو ویکسین لگتی ہے اس کے چودہ دن کے بعد سے اس کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے چودہ دن کے بعد اس کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے تو اگر ویکسین کے بعد بیماری کا اٹیک پھر بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اتنا شدید نہیں ہوتا میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ دیکھئے آپ اپنے بچوں کو افاستی ٹھیکے لگواتے ہیں جو بچے نئے پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں اگر اس کو بخار ہونا ہے تو اس کو وہ بروفن وغیرہ وہ فلان چیز دے دیں کیوں کہ ویکسین لگنی ہے تو اس کا رییکشن بھی ہونا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے چھوٹی سی دعائی ہے اس کا اتنا قصر ہوتا ہے وہ ایک بروفن کے دو خوراکوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بڑی بیماری ہے اس کا رییکشن بھی بڑا ہونا ہے اور اگر یہ سانس کو مسئلہ بن گیا آپ کے پاس تو وینٹی لیٹر کہاں پہ نہیں ہے کدھر جائیں گے پھر جو گورپنٹ کو گالیاں نکال لی ہیں تو اپنا احتمام پہلے خود کر لیں اپنا انٹی باڈی ٹیسٹ کروائیں لفظ زیر میں رکھیں کہ آپ کے جو انٹی باڈی کا ریزلٹ آتا ہے وہ رییکٹیو ہے کہ نہیں رییکٹیو یعنی مضاہمتی ہے کہ نہیں کہ آپ کے اوپر بیماری کا حملہ ہو وہ مضاہمتی کردار ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا اگر رییکٹیو ہوگا تو آپ کا کرونا کی ویکسین آپ کو نہیں لگے گی اگر آپ کے اندر اتنی قوت مدافق ایمیونٹی پار اتنے فیصد ہوئی تو آپ کو پھر ویکسین نہیں لگے گی یہ اپنا ٹیسٹ پہلے کروائیں سارے لوگ کروائیں ٹیسٹ کیونکہ یہ بھائیوں پھر اچانک اللہ نہ کرے رات کو سانس اکھڑ گیا میرے ڈپارٹمنٹ کا کلرک میرے یہ ذریعی یونیورسٹی میں کہتا ہے امی رات کو سوئی ہے تو دو بجے اچانک پرابلم ہوا ہے دس منٹ بعد اللہ کی سپورت یہ پرسو رات کی بات ہے تو یہ اس طرح کے سانس پہ پھرپڑوں پہ اٹیک ہوتا ہے پتہ اس وقت لگتا ہے جب اندرونی طور پر بندہ بلکل ڈیمیج ہو جاتا ہے سانس لینے کے قابل نہیں رہتا ہر سبتال جائیں گے آگے وینٹی لیٹر میں وجود نہیں ہے پھر آپ گالیاں کس کو نکال لیں گے پھر اپنے آپ کو بورا کہیں کہ ہم نے احتمام نہیں کیا ہم نے بیماری کا مزاق بنایا تھا تو اس لیے ان چیزوں کو بھائیوں سنجیدہ لیں اور جو حفاظتی اقدامت دیکھیں ہمارے بھائیوں نے کتنے اچھے احتمام کیے ہر شخص کو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ماسک دے رہے ہیں کہ کم از کم اس کو استعمال کریں دیکھیں مجھے ذاتی طور پر مجھے بھی اٹیک ہوا ہے پچھلے سال مجھے بھی اٹیک ہوا میں نے پھر انٹی باڈی ٹیسٹ کروایا میرا پوزیٹیو نکلا اور پھر اس کے بعد چونکہ ایمیونٹی پار اتنی تھی کہ وہ دو تین دن میں الحمدللہ بہتر ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے میں کہوں جی دیکھیا میرے اچھ کی نہیں جان ہے نہیں وہ مالک جس نے دیا ہے وہ ایک منٹ میں سارا کچھ کر سکتا ہے ایک سیکنڈ میں سارا کچھ کر سکتا ہے اس لیے بعد کے پچھتاوے کی بجائے ساری زندگی اپنے آپ کو ملامت کرنے کی بجائے جن کے مالے دین موجود ہیں ان کی ویکسینیشن کروائیں جا کے ان کو ویکسین لگوائیں اپنے انٹی باڈی ٹیسٹ کروائیں اور جس کو ویکسین کی ضرورت ہے چاہے پیسے دے کے ویکسین لگوالے آپ کو پتہ ہے سلنڈر چالیس چالیسز آرپے کا مل رہے تو ہم آٹھرز آرپے کی ویکسین کروانے سے پرائیویٹلی کتر آ رہے ہیں اٹھارہ سال سے جتنے لوگ اوپر ہیں اپنے ٹیسٹ کروائیں تاکہ اس بیماری سے حد تل غصہ بجا جا سکے یہ گورنمنٹ جو سختیاں کر رہی ہیں ان کو اس سے کچھ نہیں ملنا وہ بعد میں آپ نے انہی کو گالیاں دینی ہے وہ اس لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کی دکانیں جلدی بند کروا دیں ہر حکومت میں یہ کام ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں گورنمنٹ کا دست و بازو اس معاملے میں بننا چاہیے اپنا تحفظ خود کریں اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور اذکار کا احتمام کریں اللہ رب العالمین سے حفاظ تھی اقدامات کریں سارا کچھ کریں اللہ تعالی زندگی اللہ نے لکھی ہے پھر جتنی زندگی ہوئی بندہ پھر ملامت اپنے آپ کو نہیں کرتا کہ میں اگر یہ کام کر لیتا تو میں نے بچ جانا تھا ملامت نہیں ہوتی تعویٰ نہیں ہوتا کہ میں اگر ویکسین اپنے ابو کو لگوال لیتا تھا میرا بابا جانا تھا تو اس لیے وہ ابو لگوال ہے میں فلاں کام کر لیتا تھا تو فلاں ہو جاتا ہوں تو اس لیے وہ یہ کام اب کر لیں تو اللہ کریم ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر اور جو باتیں آپ نے سنی ہے اصل ہمارا جو موضوع تھا وہ اللہ کی رضا کا تھا اللہ کی رضا ان کاموں سے ملتی ہے وہ اعمال کیجئے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے اللہ کے ذکر کے ساتھ تسبیحات کے ساتھ فرائض پورے کریں اذکار پورے کریں اور اذکار اسی وقت ہوں گے جب آپ اتنا وقت مسجد میں دیں گے سلام پھیرنے کے فوری بعد بھاگیں گے نہیں کہ آپ کو انہیں جا کے آگ بوجا نہیں ہے بیٹھ کے تسلی سے جا کے ادھر بیٹھ کے ذکر کر کے پھر ہلا کریں اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ